اب آپ کو یا کسی کو بھی یہ سوال سننے میں عجیب سا لگ سکتا ہے کہ کیا راہل گانڈی مانتے ہیں کہ مہاتمہ گانڈی بھی انگریزوں کے نوکر تھے لیکن یہ سوال پوچھنے پر خود راہل گانڈی نے مجبور کیا اور آج پاٹشالہ کا یہ چپٹر راہل گانڈی سمیت پورے گانڈی پریوار ہر کانگریسی ہر وامپنتھی یا پھر ایک طرح سے کہوں تو ہر بھارتیے کو دیکھنا چاہیے اور یہ جاننا چاہیے کہ عدورہ گیان یا بینہ گیان کے بولنا کتنا گھا تک ہوتا ہے دیش کے پہلے سنیے کہ ہوا کیا ہے پھر ڈیٹیل میں ساری باتیں سمجھاؤں گا دراصل راہل گانڈی آج کل بھارت جڑو یاترہ پر یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے لیکن اس یاترہ میں وہ اپنی راجنیتی کے لیے کئی اتحاسک تک تھے یا تو توڑ مروڑ کر عادی عدوری جانکاری کے ساتھ رکھ دیتے ہیں یا پھر اجیانتہ میں رکھ دیتے ہوں گے راہل گانڈی آج مہاراشر میں تھے جہاں انہوں نے انگریزوں کو لکھے ویر ساورکر کے پتر کو دکھایا جس کا سار وہ بتا رہے تھے کہ یہ ہے کہ راہل گانڈی کے مطابق کہ ساورکر نے انگریزوں سے ڈر کی وجہ سے مافی نامے پر ہستاکشر کیے تھے اگر ساورکر ڈرتے تو ہستاکشر نہیں کرتے ساورکر نے ایسا کر کے مہاتما گانڈی اور اس سمیے کے نیتاؤں کو دھوکھا دیا راہل گانڈی نے یہ بھی کہا کہ ساورکر نے انگریزوں کو لکھا کہ میں آپ کا نوکر رہنا چاہتا ہوں یہ انہوں نے جو موٹی موٹی باتیں کہیں تو ایک بار راہل گانڈی کا وہ بیان سن لیجئے پھر میں ذرا ڈیٹیل سے کھولوں گا چاہتا یہ میرے لئے سب سے ضروری ڈاکیمنٹ ہے یہ دیکھا آپ نے دیکھ رہا آپ کو اور اس میں آپ دیکھ لیجئے یہ ساورکر جی کی چٹھی ہے جس میں نے انگریزوں کو لکھا ہے اور میں پوری چٹھی آپ کو پڑھنی ہوگی دیکھ لیجئے میں نے ہائی لائٹ بھی کر رکھی ہے مگر میں صرف آخری لائن پڑھنا چاہتا ہوں انگریزی میں لکھی ہے تو میں انگریزی میں بول دیتا ہوں I beg to remain Sir Your most obedient servant VD ساورکر ہندی میں translation کر دیتا ہوں Sir میں آپ کا نوکر رہنا چاہتا ہوں یہ میں نے نہیں لکھا یہ ساورکر جی نے لکھا ہے تو اس کو آپ پڑھ لیجئے دیکھ لیجئے اگر فرنویس جی دیکھنا چاہتے ہیں اس کو وہ بھی دیکھ لیں تو میں تو اس میں بہت کلیر ہوں ساورکر جی نے انگریزوں کی مدد کی راہول گاندھی ایک چٹھی دکھا لگا آج کچھ چٹھیاں میں بھی دکھاؤں گا نہرو جی کو یہ بارے میں بھی کچھ چٹھی ہوگی گاندھی جی کی بھی چٹھی ہوگی دوسروں کی بھی چٹھی ہوگی ابھی دکھاؤں گا میں چکھ لیکن موٹے طور پر راہول گاندھی کو آپ نے سنا وہ ساورکر کی چٹھی کو دکھا کر سب سے زیادہ زور کس بات پر دے رہے تھے انہوں نے کہا کہ ویر ساورکر وہ ویر نہیں مانتے ہوں گے لیکن دیش تو انہیں ویر ساورکر ہی بلاتا ہے راہول گاندھی کا زور تھا کہ اس چٹھی میں لکھا ہے your obedient servant اس پر ان کا جوڑ تھا ساورکر نے اپنی چٹھی کے انت میں لکھا your obedient servant ویر ساورکر تو انہوں نے کہا کہ servant لکھ دیا اس کا مطلب وہ انگریجوں کے نوکر پھر انہوں نے کہا وہ انگریجوں کی مدد بھی کر رہے حالکہ اگر آپ your obedient servant کو دیکھیں تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آگیاکاری سیوک بھی ہوتا ہے لیکن راہول گاندھی اسے نوکر بتا کر ساورکر کو ایک طریقے سے نیچہ دکھانے بدنام کرنے کی کوشش کر رہے تھے جو وہ بار بار کرتے ہیں انہوں نے ساورکر پر انگریجوں کے لیے کام کرنے کا بھی عاروپ لگایا تو آج ان دونوں پوائنٹس پر وستار سے بات کروں گا لیکن پہلے ذرا your obedient servant پر بات کرتا یہ لائن یاد رکھی گا your obedient servant راہول گاندھی کے مطابق چونکہ ساورکر نے لکھا your obedient servant تو وہ انگریجوں کے نوکر ہو گئے اب راہول گاندھی کو جس نیتا یا اتحاسکار نے یہ چٹھی دی وہ انہیں یہ بتانا بھول گیا یا جانبوجھ کر بات چھپائے یا جو بھی ہوا ہو کہ اس دور میں ایک بڑے اور مہان نیتا ہوئے جنہوں نے اپنی چٹھ میں کھل کر انگریجی حکومت کی تعریف کی اتنا ہی نہیں انہوں نے اپنے پتر میں خود کو your obedient servant بھی لکھا جس کا ارث راہول گاندھی کے حضاب سے نوکر ہوتا ہے آپ جانتے ہیں وہ نیتا بڑے نیتا کون ہیں جو خود کو your obedient servant لکھ رہے تھے ساورکر کی بات نہیں کرتا وہ نیتا تھے مہاتمہ گاندھی جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ دے دی ہمیں آزادی بینا کھڑک بینا ڈال ساورمتی کے سند تُو نے کر دیا کمال وہ مہاتمہ گاندھی اپنی چٹھی میں انگریجوں کو لکھی چٹھی میں لکھتے تھے your obedient servant اور آج آپ کو مہاتمہ گاندھی کے کچھ لیٹرز کے ذریعے بتاتا ہوں کہ کس بھاشا میں انہوں نے انگریجوں کو پتر لکھی ان کے لکھے گئے واقعے ان میں چن چن کر استعمال کیے گئے شبد ان کے لکھے کے پیچھے مہاتمہ گاندھی کی منشاہ یہ ساری باتیں آج آپ کو سمجھاؤں لیکن ذرا آپ کو دکھاتا ہوں مہاتمہ گاندھی کی وہ چٹھی جس میں وہ کیا لکھ رہا ہے سب سے پہلے آپ کو یہ جو تصویر دکھا رہا ہوں یہ 22 جون 1920 میں لکھا مہاتمہ گاندھی کا لیٹر ہے جو انہوں نے اس سمیے کے وائس روائے اور گورنر جنرل آف انڈیا لارڈ چیم سپورڈ کو لکھا تھا اور ذرا اس لائن کو پڑھئے یہ چٹھی ہے کئی پنوں کی چٹھی ہے اس کے آخر میں لکھا ہے I have the honor to remain your excellency's obedient servant M.K. گاندھی تو کوئی راحل گاندھی جی کی پریبھاشہ سے چلے گا تو اس کا انواد راحل گاندھی والی پریبھاشہ سے یہ ہوگا کہ میں آپ کا جیون بھر نوکر رہنا چاہتا ہوں M.K. گاندھی یہ راحل گاندھی والی پریبھاشہ ابھی اس کا اصلی پریبھاشہ کیا ہے یہ کیوں لکھا انہوں نے میں آگے بتاؤں گا لیکن یہ M.K. گاندھی لکھ رہے ہیں I have the honor to remain your excellency's obedient servant یعنی مجھے یہ سممان کی بات ہے کہ میں آپ کا obedient servant رہا مہاتما گاندھی لکھ رہے ہیں چٹھی مہاتما گاندھی راحل گاندھی ساورکر کی چٹھی دکھا رہے تھے نا بیو ساورکر کی کوئی دکھائے چٹھی پوچھے اس کا مطلب کیا ہے نوکر ہونا ہوتا ہے کیا راحل گاندھی کے حساب سے تو obedient servant کا مطلب نوکر ہونا ہوتا ہے تو پھر یہ کیا اس میں تو کہہ رہا ہے کہ مجھے honor محسوس ہو رہا ہے گرب محسوس ہو رہا ہے کہ میں آپ کا obedient servant اب ایک اور لیٹر دکھاتا ہوں یہ بھی مہاتما گاندھی نہیں لکھا ہے یہ لیٹر مہاتما گاندھی نے فروری 1920 میں Duke of Connaught کو لکھا جو بریٹش راج گھرانے کا پرمک سدس سے ہوتا تھا اس کو گاندھی جی کیا لکھ رہے ہیں پیچھے پڑھئے I beg to remain your royal highness faithful servant M.K. گاندھی میں آپ کا وشواز جنک servant رہنا چاہتا ہوں مہنداز کرمچند گاندھی اب faithful servant کا مطلب رہول گاندھی کی پریش باشا میں ہوتا ہے وشواز کرنے ہی ہوگی نوکر مہاتما گاندھی نوکر تھے کیا رہول جی کیا کہہ رہے ہیں آپ راج شپتہ کو نوکر ایسا کوئی بول سکتا ہے کیا آپ کے مند میں یہ سوال آئے گا کیا رہول جی یہ پڑھ کر جیسا ویر ساورکر کی چٹی پڑھ کر آیا تھا اب چٹی نمبر تین دیکھئے اس میں مہاتما گاندھی اپنے آپ کو بریٹش سامراج کا شب چند تک بتا رہے ہیں یہ آپ کو چٹی دکھا رہا ہوں I put my life in peril four times for the sake of the empire رہول گاندھی کہہ رہے تھے نا کہ ویر ساورکر انگریزوں کے لئے کام کرتے تھے تو اس کا کیا مطلب ہوا مہاتما گاندھی خود لکھ رہے ہیں کہ میں نے تو اپنی زندگی چار بار انگریزوں کے لئے دعوں پر لگا empire کے لئے اور وہ اوپر لکھتے ہیں let me introduce myself to you in my humble opinion no indian has cooperated with the British government more than I have for an unbroken period of 29 years of public life مہاتما گاندھی لکھ رہے ہیں کسی بھارتی نے اتنا آپ کے لئے نہیں کیا ہوگا جتنا میں نے 19 سال تک کیا ہوا تو کیا اس کا مطلب وہ انگریزوں کے لئے کام کر رہے تھے جیسا راہول گاندھی ساورکر کے لئے عورت لگاتے ہیں ابھی آؤں گا ان کے مطلب میں اپنے مطلب سمجھاؤں گا ابھی راہول گاندھی بھالے مطلب سے پوچھ رہا ہوں کچھ اور چٹھیا مہاتما گاندھی کی دکھاتا بھائی انگریزوں کو لکھا faithful obedient servant سمجھ میں آیا اب میں آپ کو گاندھی جی کے ایک اور چٹھی دکھاتا ہوں یہ انہوں نے روسی رائٹر لیو ٹولسٹوئی کو لکھی 15 اگست 1910 کو روس کے مشہور لیکھا وچارک لیو ٹولسٹوئی کو مہاتما گاندھی نے چٹھی لکھی اور انتیم اسے میں مہاتما گاندھی جی نے لیو ٹولسٹوئی کے لئے لکھا your faithful servant m.k. گاندھی انگریزوں کا تو چھوڑیے راہول گاندھی کی پریباشا کے مطابق تو کوئی پوچھے گا کی کیا گاندھی جی روسی لیکھا کے بھی سرونٹ تھے کیا ان کے بھی نوکر تھے کیا راہول گاندھی جی کی پریباشا سے تو پرشن یہ ہی اٹھے گا لیکن ابھی میں سمجھاؤں گا کس کا مطلب اور اتنا چھوڑیے اگر کسی مہاتما گاندھی کی چٹھیاں دیکھ کر بھی نہ بھرے کیونکہ ہم پاٹشارہ میں بہت ڈیپ ریسرچ کر کے لائے اب آپ کو دکھاتا ہوں کہ اکیلے مہاتما گاندھی اپنے لیٹرز میں your faithful servant یا obedient servant نہیں لکھ رہے دنیا کے بڑے بڑے راجنیتہ بھی اس بھاشا کا استعمال کر رہے یہ جو چٹھی اب آپ کے سامنے ہے یہ ابراہم لنکن نے لکھی امریکہ کے پورو راشپتی ابراہم لنکن ان کا ایک لیٹر ہے 6 اپریل 1869 کا امریکہ کی سنسط کے ایک صدس سے ہنری ایل پیئرز کو لکھ رہے ہیں اور اس میں لنکن ابراہم لنکن آخر میں کیا لکھتے ہیں یہاں زوم کر کے دکھائیے your obedient servant ابراہم لنکن 6 اپریل 1869 ہنری پیئرز کو لکھا گیا ہے اب بتائیے کیا ابراہم لنکن بھی غلام بنے رہنا چاہتے تھے نوکر بنے رہنا چاہتے تھے راہل گاندی کی پریباشہ کے مطابق کیا امریکہ کا راجپتی امریکہ کی سنسط کے صدس سے نوکر ہو گیا کیا اگر پریباشہ سے سمجھاتا ہوں یہ جو لائن آپ پڑھ رہے ہیں your obedient servant ابراہم لنکن your obedient servant m.k. گاندھی your obedient servant ساورکر دراصل یہ اس دور کی بھاشہ تھی جسے سامنے والے کے سممان کو بنائے رکھتے ہوئے اس طرح کی شالین بھاشہ میں لکھا جاتا تھا استعمال کیا جاتا تھا کتنا بھی ویرود ہو ناراضگی ہو لیکن پتر لکھتے سمیں شالین تا اور بھاشہ کی مریادہ کو بنا کر رکھا جاتا تو اگر ویر ساورکر کے بارے میں کچھ نہیں مل رہا تو کم سے کم ریسرس تو ڈھنگ کر کے ڈھنگ سکھی لائیے کیونکہ یہاں تو مہاتما گاندھی جی کی چٹییاں کچھ اور ہی کہہ رہی ہماری پریباشہ سے مہاتما گاندھی جی کسی کے نوکر نہیں ہماری پریباشہ سے لنکن بھی کسی کے نوکر نہیں اب آپ کو مہاتما گاندھی جی کا ایک اور لیٹر دکھاتا ہوں جو انہوں نے بریٹش ہماری پریباشہ کو لکھا تھا ذرا اس لیٹر کے کچھ حصے پڑھئے Your Excellency as one who has enjoyed a certain measure of Your Excellency's confidence and as one who claims to be یہ یہاں پر شبد چھپ گیا کہ مطلب میں آپ کے لئے سمرفت رہا ہوں اور یہ پوری یہ ایک آپ کو چھے لائن کا پیرا دکھا رہا ہوں اس چھے لائن میں Your Excellency نمبر ایک Your Excellency ٹو Your Excellency ٹری Your Excellency ٹھو چھے لائن کے اس پتر میں پتر تو تھوڑا لمبا ہے لیکن چھے لائن کے ایک پیرا گراف میں گاندھی جی چار بار Your Excellency Your Excellency لکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ انگریجوں کے آگے جھگ گئے تھے کیونکہ بتانے والا تو یہ ہی بتاتے چھے لائن میں چھے لائن میں چار بار گاندھی جی Your Excellency لکھ رہے ہیں لیکن جرہ اوپر پڑھئے We have lost faith in British justice یہ چھتھی گاندھی جی لکھ رہے تھے یہ بتانے کے لیے کہ ہمارا بریٹش سامراج میں بشواس ختم ہو گیا ہے تو اپنی بات کہہ رہے تھے لیکن کہنے کا طریقہ یہ تھا کہ Your Excellency Your Excellency کہہ رہے تھے یا ہی چھتھی اگر مل جائے ساورکر کی تو کہیں گے دیکھو کیسے گھوٹنے پہ گرا ہو اچھا ساورکر جی کی مافی نامے کی بڑی کا ذکر ہوتا ہے آپ کو کرانتی کاری رام پرساد بسمل جی کے بارے میں تو پتہ ہی ہے جو کہتے تھے کہ سر فروشی کی تمناب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا بازوے قاتل میں یہی بسمل جو ہیں وہ کاکوری کانڈ کے نائک جس میں ٹرین سے انگریزوں کا خزانہ لوٹا گیا بسمل صاحب کو انگریزوں نے فانسی دی لیکن بسمل کی آتم کتھا میں لکھا ہے کہ 6 اپریل 1927 کو سیشن جج نے فیصلہ سنایا 27 جولائی 1927 کو عوض چیف کورٹ میں اپیل ہوئی اس میں سزائیں بڑھیں اور ایک آدھ کی کم بھی اپیل ہونے کی تاریخ سے پہلے میں نے سنیوکت پرانت کے گورنر کی سیوہ میں ایک میموریل بھیجا تھا جس میں پرتیگیا کی تھی کہ اب بھوش میں کرانتی کاری دل سے کوئی سمبند نہیں رکھوں گا اس میموریل کا ذکر میں نے اپنی دیا پرارتھنا پتر میں جو میں نے چیف کورٹ کے جج کو دیا تھا کر دیا تھا یعنی بسمل خود لکھ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک دیا یاچکہ لکھی یعنی دیا یاچکہ بسمل جیسے مہان کرانتی کاریوں نے بھی لکھی تھی جو ہمارے نایک ہیں یعنی اس طرح کی دیا یاچکہوں کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انگریزوں سے مافی مانگ لی جبکہ یہ اس وقت کے قانونی اپائیوں میں سے ایک تھا جس کا پریوگ ہمارے سوطنترتہ سینانی اور کرانتی کاری کرتے تھے کہ جیل میں سڑنے سے اچھا ہے کہ مافی مانگو باہر آؤ اور دیش کے لیے جان دینی پڑے تو دو کیونکہ ویر ساور کر کے مافی نامے کا بڑا ہنگامہ ہوتا ہے بھائی بسمیل صاحب بھی لکھ رہے ہیں مافی نامہ کہہ رہے کہنے کہ نہیں کروں گا آگے ایسا کیوں کیونکہ باہر آؤ اور دیش کے لیے کچھ کرو یہی سوچ ویر ساور کر کی بھی تھی اور جو لوگ کہتے ہیں ویر ساور کر ویر ساور کر ارے مافی مانگ لی ارے بوس آج آپ کو نیرو جی کا ایک قصہ سناتا ہوں یا بتاؤں گا بھی آگے جس میں انہیں جیل سے رہا کرنے کے لیے ان کے پتا ویر سو رائے کو چٹھی لکھ رہے تھے اور کتنے دن جیل میں رہے تھے نیرو جی اس وقت جب وہ چٹھی لکھ رہے تھے ان کے پتا جی بارہ دن بارہ دن بھی نیرو جیل میں نہیں ٹک سکے جبکہ ساور کر نو سال دس مہینے جیل میں رہے اور اس جیل میں رہے جو دنیا کی سب سے خطرناک جیل تھی سیلیولر جیل انڈمان کے پورٹ بلیئر میں ہے یہ چاروں طرف سمندر سے گری ہے یعنی کوئی قیدی یہاں سے بھاگنے کی کوشش بھی کرے تو بھاگ نہ سکے ڈوب کر مر جائے سوچئے انگریز ویر ساوکر سے کتنا خوف کھاتے ہوں گے کہ ایسی جیل میں بند کیا اور نو سال دس مہینے کے بعد وہ وہاں سے ریا مافی نامہ لکھا تو کہتے ہیں مافی نامہ لکھ دیا ارے بوز دیکھئے مافی نامہ کون لکھ رہا تھا کس کے کہنے پر لکھ رہا تھا کیوں لکھ رہا تھا سب لکھ رہے تھے اور یہاں کی سزا کو کالا پانی کی سزا کہا جاتا تھا ابھی نہرو جی کے کیس میں کیا ہوا تھا آگے بتاؤں گا لیکن پہلے سنیے ساور کر کو انگریزوں نے پچیس پچیس سال قید کی دو سزا سنائی تھی انہیں چار جولائی انیس سو گیارہ کو کالا پانی کی سزا میں انڈمان بھیجا گیا سیلیولر جیل میں ساور کر کو کوٹری نمبر باون میں رکھا گیا یہ کوٹری ساڑھے تیرہ گنا ساڑھے ساتھ فیٹ کی تھی نو فیٹ کی اچھائی پر ایک کھڑکی تھی سیلیولر جیل میں کبھی کبھی بائیس بائیس گھنٹے کوٹری کے اندر رکھتے تھے بائیس بائیس گھنٹے قیدیوں کے پیروں میں لوہے کی بیڑیاں بانتے تھے ہاتھوں میں ہتھکڑی لگا کے رکھتے تھے جانور جیسے بہیوار کرتے تھے قیدیوں کو اکثر کوٹری کے کونے کوئی شوچالے کے طور پر استعمال کرنا پڑتا قیدیوں کو کولو میں باندھ کر سرسو تیل پیرنے کا کام کرواتے تھے جو ویر سابر کرنے کیا ہر قیدی تیس پاؤنڈ یعنی قریب تیرہ کلوگران تیل تیل روز نکالتا تھا دیا گیا کام نہیں کرنے پر قیدیوں کو بری طرح سے پیٹا جاتا تھا انڈمان میں بریٹش عدکاری بگگی میں چلتے تھے وہ بگگی یہاں کے قیدی کھیچتے تھے اس پہاڑی علاقے میں جب بگگی نہیں کھیچ پاتے تھے تو انہیں پیٹا جاتا تھا ہر مہینے سیلیلر جیل میں تین سے چار قیدیوں کو پھانسی دی جاتی یہ صحابیر سابر کرنے نو سال دس مہینے اور اس کے بعد دیش کے لیے بہار آئے جو ایک قانونی اپائے تھا کہ معافی نامہ لکھو اور بہار آؤ ورنہ یہ لوگ تو یہیں سڑھا دیں گے دیش کے لیے کچھ کر نہیں پاؤ اور اس کا تماشا بناتے ہو آپ نو سال دس مہینے ذرا دس دن اس جیل میں بتا کے دکھائیں وہ لوگ جو سوال اٹھاتے اور دس دن چھوڑیے میں بارہ دن کا قصہ سناتا ہوں نہرو کے جیل جانے کا ایک قصہ سنیے 1923 میں انگریزوں نے جوارلال نہرو کو پنجاب کی نابہ جیل بیز دیا تھا نابہ جیل سیلیولر جیل نہیں تھی نابہ میں نہرو ایک درشن میں شامل ہونے گئے جیل کے ایسے کٹھن حالات تھے کہ دو ہفتے بھی نہرو جیل میں نہیں رکھے نہرو کی رہائے کے لئے ان کے پتا موتیلال نہرو نے تدکالین وائس سورائے کو چٹھی لکھی نہرو کی رہائے کے لئے بانڈ سائن کیا یہ شپت دل آئی کہ نہرو کبھی نابہ میں قدم نہیں رکھیں گے نابہ میں آئیں گے ہی نہیں لکھ کے دے دیا بانڈ میں اور بارہ دن میں نہرو کی نابہ جیل سے رہائے ہو گئی بارہ دن نابہ جیل اور وہ جو سیلیولر جیل میں نو سال دس مہینے رہے ان پر سوال کھڑے کرنے والے لوگ انہی کے اسپاس سے آتے نہرو نے اپنی کتاب این آٹو بیوگرافی میں نابہ جیل کے قصے کے بارے میں خود لکھا ہے نہرو جی نے لکھا کہ میرے پتا نابہ میں میری گرفتاری سے بہت پریشان تھے گرفتاری کی خبر سے بے چین ہو کر انہوں نے وائس سورائے کو ٹیلیگرام کر دیا ہم میں سے تین لوگ چھوٹ گئے لیکن ایک چوتھا ویکتی تھا جس کے بارے میں مجھے کبھی پتا نہیں چل پایا کہ اس کا کیا ہوا بہت ممکن تھا کہ وہ جیل نہ چھوٹا کیونکہ اس کے کوئی بڑی جان پہچان نہیں اور طاقتور دوست نہیں بڑی جان پہچان طاقتور دوست کے ذریعے بارہ دن میں جیل سے باہر آ جانے والے لوگوں کے پریوار کے لوگ نو سال دس مہینے سیلیلر جیل میں جانوروں کی طرح پیٹے جانے ویہوار ان کے ساتھ ہوتا تھا وہ سب سہنے والے ویکتی سے پوچھتے ہیں کہ تم نے مافی نامہ کیوں لکھ دیا اور میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ بسمیل صاحب نے بھی لکھا تھا مافی نامہ یہ اس وقت چل رہا تھا کہ انگریزوں کے جیل میں سڑنیت سے اچھا ہے باہر آ یور اوبیڈینٹ سرونٹ لکھ دیا تو ویر ساورکر کو نوکر بتا دیا مہاتما گاندی نے لکھا تو ابراہم لنکر نے لکھا تو اور جن ساورکر کے بارے میں راہول گاندی آج کچھ دیتے ہیں ان کی ریایی کو لے کر مہاتما گاندی نے کیا کہا تھا کم سے کم گاندی جی کو پڑھ لیجی مائی انیس سو بیس میں گاندی جی نے اپنے اخبار ینگ انڈیا میں ایک لکھ لکھا اور اس لکھ کا شیرشک ساورکر بندو تھا اس میں گاندی جی نے لکھا تھا بھارت سرکار اور پرانتی سرکاروں کو اس بات کا دھنے بات دیتا ہوں کہ جی لو میں بند قیدی کو راج شاہی معافی نامے کا فائدہ ملا گاندی جی کہہ رہے ہیں کہ فائدہ ملا کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ لوگ دیش کے لیے کر رہے ہیں سرکر آج جن کے نام میں گاندی ہے وہ ان کو نوکر بتا ساورکر گاندی جی لکھتے ہیں کہ اب بھی کئی راج نیتی کہہ دی ہیں جنہیں اب تک چھوڑا نہیں گیا ہے اس میں ساورکر بندوں کا نام بھی ہے انسا کا کوئی اپراد ان کے خلاف صدھ نہیں ہوا تو سوچئے ویر ساورکر کتنے ویر رہے ہوں گے جن کے خلاف کوئی اندرہ گاندی نے ساورکر کے بارے میں کیا کہتا وہ بھی سنی چھوڑی کسی کی مت سنی کم سے کم اندرہ جی کی تو سن لیجئے یہ بھی راہول گاندی کو پڑھنا چاہی 20 مائی 1980 کو تتکالین پردان منتری اندرہ گاندی نے سوطنطر ویر ساورکر ساورکر کے خلاف راہول گاندی جی سنی گا اندرہ گاندی جی لکھ رہی ہیں آپ کی دادی بریٹش ساورکر کے خلاف ویر ساورکر کی حمد بھری للکار کا بھارت کے سوطنطر تا آندولن میں اپنا اہم ستھان ہے میں بھارت کے اس اص سادارن بیٹے کی جینتی کی شتابدی ورش کے جشن کی سپلتا کی پرارت نہ کرتی اندرہ گاندی ویر ساورکر کو سیلیبریٹ کر رہی اور سادارن بیٹا بتا رہی ہے بھارت کے سوطنطر تا آندولن میں ان کا ستھان بتا رہی ہیں ان کی حمد بھری للکار کا ذکر کر رہی اور آج راہل گاندی جو اس وقت کا چلن تھا اس کو دکھا کر کہتے ہیں ویر ساورکر تو نوکر تھا انگریزوں کا ایسی ایسی چٹھیاں ہیں گاندی جی نے لکھی جس میں انگریزوں کو لکھ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے لئے اتنا کیا میرا بس چلے تو میں کہوں کہ اس دیش کے جب میں مجھے ساتھ کھڑے ہونے کی بات کہتے ہیں کہ بودھی جی ورگ اس دیش کا چاہتا ہے کہ اپنا راج ہو اور میں بھی اس میں شام ہوں تو کوئی اتنا سا اٹھا کے نکال کے دے دے گاندی جی کہہ رہے تھے انگریزوں کی مدد کر رہے تھے جل لوگوں نے ان کے ساتھ کچھ نہیں دے سکتے ان کو سممان تو دے دیجی اگلی بار ویر ساور کر کے بارے میں بولنے کے پہلے پڑھئے لکھئے پارشالہ میں اب ہسٹری کی کلاس جس میں ہندو چول راجاؤں کا نیا چپٹر لکھر آئے اس چپٹر میں آپ کو ہندو چول راجاؤں دنگ رہ جائیں کہ 1200 سال پہلے ہندو چول راجاؤں نے وہ کام کر دیا تھا جس کے بارے میں مغل سوچ تک نہیں سکتے تھے کیونکہ مغلوں کا پورا زور تلوار سے ستہ چلانے کا تھا لیکن ہندو چول راجاؤں کیسے چناب کی بات کرتے تھے کیسے چناب آئیوگ تھا کیسے چناب ہوا تھا آج آپ دیکھنا چاہئے پاٹشالہ میں میں آپ لگتار ہندو چول راجاؤں کے بارے میں ایسی ایسی باتیں بتا رہا ہوں جو آپ نے شاید ہی سنی یا پھر پڑی کیونکہ میں نے آپ کو بار بار یاد دلایا ہمارا سیلیبس تو مغلوں کو مہان بتانے میں ہی ختم ہو جاتا ہے ان کی مہان تا بتائیے نا باس لیکن جو ہندو چول راجاؤں نے کیا اس کو بھی دماغ میں کوٹ کوٹ کے بھریے جیسے ان کا بھڑتے ایک آدھا دو چار پنہ بڑھ کے نکال دینے میں مت وشوا سکتے ہندو چول راجاؤں کے راجی کا وستار ہو ان کی نیوی اُس زمانے میں نیوی تھی ان کے پاس یا پھر ان کے ویژیان اکرے سب میں نے آپ کو بتایا ہے کتنا سمجھ سے آگے تھے آج چول سامراج کے لوگ تنطر کا چپٹر کھول رہا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ 1200 سال پہلے ہندو چول بھارت میں آج جو شاسن اور چنا ویوستہ ہے پنچائیتی راج ویوستہ ہے آج سے 1200 سال پہلے چول سامراج میں یہ ساری ویوستہ یں لاغو تھی چول سامراج کے دوران شاسن ویوستہ بہت سونی ہو جت ایسا نہیں تھا کہ راجائیں پورے سامراج شاسن کرتا چول سامراج میں شاسن ویوستہ کو چار بھاگو میں بانٹ دیا گیا سب سے پہلے منڈل آتا تھا جیسے آج کے سمیے میں منڈل ہوا کرتے ایک منڈل میں کئی ڈیویزن ہوتے تھے جنہیں والا نادو کہا جاتا تھا یہ ہی سسٹم آج بھی ہے اس کے بعد زلہ پرشاسن ہوتا تھا جسے نادو کہتے تھے جیسے آج زلوں کے ڈیم ہوتے ہیں اور پھر گاؤں کی ویبستہ آتی تھی جسے کرم کہتے تھے اس زمانے میں سوچی یہ سب ہو چکا تھا پورے چول سامراج کو اسی طرح سے منڈلوں میں باتا گیا تھا اور ہر منڈل چول راجاؤں نے جو شاسن بیوستہ بنائی تھی اسی آدھار پر پنچائتی راج بیوستہ بھارت میں چل رہی چول سامراج جی کے دور میں گاؤں میں کیسے چن آتے تھے کیسے مہا چنی جاتی تھی وہ آپ کو بتاتا گاؤں میں مہا سبا کے لیے پرتی ندیوں کا چنی ہر گاؤں میں تیس وارڈ ہوتے تھے جس کے سدس سے بھی چن آتے تھے راجہ نہیں چن تھا لوگ چن تھے وارڈ سدس سے چنی چنی کڑا اولائی سسٹم سے ہوتا تھا جس میں جنت امیدواروں کے نام پتوں پر لکھ کر ایک ڈیبے میں ڈال دیتی تھی جیسے بیلٹ پیپر سے مطدان ہوتا تھا ہمارے سال پہلے تک ویسے اُس زمانے میں پتے پر لکھ اور کینڈیڈیٹ کا نام ڈال دیتے 1200 سال پہلے یہ کر رہے تھے ہندو چول راجہ لوگ تنتر راجہ ہوتے ہوئے لوگ تنتر جس امیدوار کا نام سب سے زیادہ پتوں پر لکھا ہوتا تھا سبھی وارڈ صدد سے ملکر گاؤں کی مہا سبھا لیتی تھی آج جو گاؤں تعلقہ اور زلہ میں شاسن ویبست تھا آپ دیکھتے ہیں وہ چول راجہ بہت پہلے اپنا چکے تھے اس کے بعد انگریزوں نے اسے پھر ستھاپت کرنے کی کوشش ہی ایسا نہیں تھا کہ گاؤں کے چناب ہیں تو کوئی بھی انسان چناب لڑ سکتا چناب میں qualification کے بھی کچھ نیم تھے چول راجہ نے رکھ دیتے وہ نیم کیا تھے کرائٹیریہ تھا کہ پہلے تو میدوار کے پاس خود کا مکان ہونا چاہیے کھیتی کے لیے ایک اپنی زمین ہونی چاہیے عمر 35 سے زیادہ اور 70 سے کم ہونی چاہیے ویدوں کا گیان ہونا چاہیے پچھلے تین سال میں ایک ہی پد پر نہ رہا ہو یہ بھی کرائٹیریہ تھے اور وید کا گیان مطلب پڑھا لکھاؤ آٹھوی دسوی پھیل جو آج کل سی ایم سے پتہ نہیں کیا کیا بن جاتے ہیں وہ نہیں چلتا اس کے علاوہ ڈس کوالیفیکیشن کے بھی نیم تھے جس کے مطابق آئے سے ادھک سمپتی ہونے پر ایوگ گو کر دیا جاتا تھا کینڈیڈیٹ کو 1200 سال پہلے کا حال بتا رہا برہشتہ چار کا دوشی پائے جانے پر امیدوار اور پریبار اور رشتیدار اگلی سات پیڑی تک چنام لڑنے کے لئے ایوگ گوشت ہو جاتے سات پیڑی دیکھ رہے کتنا کٹھور نیم تھا کہ جو political گلت کرنے ٹیکس نہیں جمع کرنے پر چنام لڑنے کے لئے ایوگ گوشت کر دیا جاتا یہ سب آج لاغو کر دینا چاہتے یہاں آپ قابل ہیں نہیں کچھ معنی نہیں رکھتا جات پات کرو ووٹ لاؤ پیس لاؤ لڑ دو اپرادی جھوٹ بولنے شرابی ہو تو چنام نہیں کوئی اس پر انگلی نہیں سکتا یہ تھا ہندو چول راجاؤں کا political system آج سے 1200 سال چول سامراج میں جنتہ کے پاس اپنے پرتی نیدی چننے کے ساتھ ایک اور خاص عدیقار تھا اور یہ آج بھی ہونا چاہیے جنتہ کے پاس right to recall کا عدیقار تھا بوس اس زمانے میں جاؤ آپ میں سے کتنوں کو پتا تھا right to recall کے لیے گاؤں کی جنتہ بہومت سے جسے ہٹانا ہوتا اس کے خلاف آواز ہاتھی تھی جس کے بعد مہا سبھا اس پرتی نیدی کو ہٹا دی چول راجاؤں کی شاسن موستہ کا ذکر آج بھی شلہ لے خو میں چول راجاؤں کے دور شلہ لے ایک مندر میں آج بھی موجود ہیں یہ تصویر اس مندر کی دیواروں پر چول راجاؤں کی شاسن ویوستہ کے بارے میں بتایا گیا ہے ان شلہ لے میں جن پرتی ندی کا بیوار کیسا ہونا چاہیے ان کی یوگیتہ ایوگیتہ اس کے بارے میں لکھا گیا یہ شلہ لے چول راجہ پران تک سال 920 کے سمی کے لیکن آپ میں سے زیادہ تر لوگوں کو نہیں پتا ہو کیونکہ سکول کا ڈیلیگیشن جا رہا ہو یا بڑے بڑے لوگ جا رہے ہیں تاج میل کا اس دور سے ٹوٹی پکڑ کے پوٹو پیار کی نشانی ہے یہ بتا کے آپ کو وہاں سے آگے بڑھ نہیں دیا جاتا دکھائیے نا بھائی وہ بھی دکھائیے لیکن یہ بھی تو ہے کتنے سکول کے لوگ اپنے بچوں کو یہ دکھانے لے جاتے ہیں آپ کو کس دن پہلے بتایا تھا کہ ایسا مندر بنا دیا چول ہندو چول راج جس کے اوپر ہزار و ٹن کا ایک پتھر رکھا کیسے چڑھا لوگوں کو سمجھ نہیں آتا ہے اس زمانے میں وہ ٹیکنیک کتنے سکول کے بچوں کو لے کر جایا گیا کہ دیکھو کیا سائنس رہا ہوگا نہیں چلو پوٹو کیچا کے لوگ تنتر اور شاسن ببستہ کے بعد آپ کو چولوں کے ٹیک سسٹم کے بارے میں بتاتا مغل کے دور میں دھرم کے آدھار پر ٹیکس لیا جاتا جسے جزیہ کہتے جزیہ کر گیر مسلمانوں سے لیا جاتا تھا اور جزیہ نہیں دینے پر اتی اچار ہوتا مار پیٹ کی جاتے تھی یا تک مندر تک توڑ دیے جاتے تھے اس کے لاب تیر یات تیر تیر پر سپہلے بادشاہ کو ٹیکس دینا پڑتا تھا لیکن چول سامراج میں ٹیکس سسٹم ایسا تھا جس سے ہر ورگ کے لوگ سنتوش تھے چول سامراج میں ٹیکس کے لیے گاؤوں کی تین کٹیگری بنا دی گئی پہلی کٹیگری میں وہ گاؤں تھے جہاں ہر ورگ اور گھرم کے لوگ رہتے تھے اور کھیتی کرتے تھے دوسری کٹیگری میں برحم دی گاؤں آتے تھے یعنی وہ گاؤں جہاں برامن رہتے تھے جو لوگوں کو شکشہ دیتے تھے ویدوں کے جانکار اور شکشہ دینے کا کام کرتے تھے اس گاؤں سے ٹیکس نہیں لیا جاتا مطلب چول راجاؤں کو پتا تھا کہ شکشکوں کا سممان کرنا چاہئے اور ان پر آرثک بوجھ نہیں ڈالنا چاہئے اور برامن تو ویسے بھیکشہ مانگ کر کھا رہے تیسری کیٹیگری میں دیودان گاؤں آتے تھے یعنی بھگوان کو دان کر دیئے گئے گاؤں یہاں سے ملنے والا ٹیکس سیدھے مدروں میں جاتا تھا جس سے مندروں کا رکھ خواب کیا جاتا اس ٹیکس سسٹم کے کارن چول کال میں مندروں کی سمپتی بہت بڑھ گئی اور اس کا استعمال مندر پرشاسل لوگوں کی مدد کے لئے کرتا تھا ضرورت مند لوگوں کو مندر پیسہ دیتا تھا کوئیں اور تالاب بھی مندر کی طرف سے بنوائے جاتے تھے کسانوں کو کھیتی میں مدد کی جاتی تھی مندر کی طرف سے یہ تھا اس وقت کا ہندو چول راجاؤں کا ٹیکس کوئی بھید بھاو نہیں ترک سنگل چول سامراج کے دور میں مہیلاؤں کو سماج میں برابری کی بھاگیداری ملتی تھی اور اس کا اُلے چول سامراج کے شلال ایکھوں میں چول سامراج میں مہیلاؤں پر کسی طرح کا بندن نہیں تھا مہیلائے شاسن ویبستہ میں بھی مہتوپون بھومی کا نبھاتی تھی یہاں تک کی چول نو سینہ میں مہیلاؤں کی بھرتی ہوتی تھی اور وہ یود میں بھی شامل ہوتی تھی چول کال کے شلال لیکھوں میں مہیل سینک نو سینہ کے جہازوں کی مرمت بھی کر لیتی تھی کچھ یود پوتوں کی کمان پوری طرح سے مہیلاؤں کے ہاتھ میں ہوا کرتی تھی ایک بار پردان منتری ناریندر موڈی نے بھی من کی بات میں اس کا ذکر کیا ہے سنیئے انہوں نے تب کیا بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ وشوہ میں زیادہ تر نو سینہ نے بہت دیر کے بعد یود پوتوں پر مہیلاؤں کو ایلاو کیا تھا لیکن چول نیوی میں اور وہ بھی آٹھ سو نو سو سال پہلے بہت بڑی سنکھیا میں مہیلاؤں نے پرمک بھومی کا نبھائی تھی اور یہاں تک کی مہیلائیں لڑائی میں بھی شامیل ہوتی تھی چول شاسکوں کے پاس شیپ بیلڈنگ جہاں جو کہ نیرمان کے بارے میں بہت ہی سمرد گیان تھا یہ ہندو چول راجاؤں کا گورو شالی تیاس جو نہیں بتایا یا اس ڈھنگ سے بتانا چاہیے ہم پادشارہ میں پریاس کر رہے ہیں کہ لوگوں کو پتا چل موسیقی